کیا ہر منافع خوری حرام ہوتی ہے؟ ہر منافع حرام ہوتا ہے زیادہ منافع رکھنا؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوئے ہیں جس کا زیادہ منافع رکھنا جائز ہوتا ہے بلیمت کچھ چیز ہوگی جس کا زیادہ منافع رکھنا جائز نہیں ہوتا نفع کی بنیادی طور پر شریعت نے کوئی حد متعاید نہیں کیا لہذا یوں کہا جائے مطلقاً کہ جو بھی شرس نفع رکھ رہا ہے تو وہ ناجائز کر رہا ہے اس کو تو درست نہیں قرار دیا جا سکتا البرتہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز پر نفع رکھا جا رہا ہے بنیادی طور پر اس چیز کی حیثیت کیا ہے وہ چیز آیا لوگ کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے یا نہیں ہے مثلا بنیادی ضرورت سے مراد گندم، چینی، چانول مطلب ایسی بنیادی چیزیں جو لوگ اپنے رضا کے اندر روز مر رہا کی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں کہ اگر بالفرض ان کی شورٹیج ہو جائے یا ان میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کی ویرے سے غزائی قللت کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے تو بنیادی ضرورت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر تو وہ چیز اس میں سے ہے تو اس میں تو شریعت اس میں بھی اگرچہ نفع کی حرمدائیہ نہیں کی البتہ شریعت نے وہاں پہ ایک تو زخیرہ اندوزی کو منع کیا جبکہ لوگوں کو ضرورت ہو یہ بات شیئر میں رہے کہ زخیرہ اندوزی بھی جب منع کی جب لوگوں کو ضرورت ہو اگر سالے کے بہت غلہ موجود ہے اناج موجود ہے ایسے میں کوئی اگر زخیرہ کر لیتا ہے اور اس کے زخیرہ کرنے کی وجہ سے اس شہر والوں کو یا آس پاس والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی محتاجگی نہیں ہے کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا تو کوئی حج کی بات نہیں ہے اور وہاں اسی طرح ان چیزوں میں ہی کہا جائے گا کہ بھئی اتنا زیادہ نفع رکھنا ہے جس سے لوگ کو تکلیف ہو کہ مثلا ایک چیز جو ہے وہ سو روپے کلو میں بھک سکتی ہے تو اس پر ڈیڑھ سو روپے کلو میں بیچنا اس کو یا دو سو روپے کلو بیچنا خصوصا جبکہ مثال کے طور پر اس چیز کی جو ہے وہ قلت ہے مثال آٹا ہے گندوں میں قلت ہے کم آ رہا ہے پیچھے سے اب جس کے پاس آ رہا ہے جو بیچنے والا ہے ایک دو بندیں بیچنے والے ہیں اب اس کی قیمت سو روپے ہونی چاہیے وہ دیکھتے ہیں اس بات کو کہ چونکہ ہم دو بندوں کے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے وہ اس کی قیمت ڈیڑھ سو کر دیتے ہیں دو سو کر دیتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ناجائز منافع پوری کہ یہ جو ہے وہ لوگ کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے لوگ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے مثلا وہ بہت کسرس سے پیچھے سے آ رہی کئی لوگ کے پاس موجود ہے کوئی سو روپے گلو بیچ رہا کوئی ڈیڑھ سو بیچ رہا تو لازمی سی بات ہے کہ ڈیڑھ سو والا اس کی تو ایسی نہیں بیکنی ہے لیکن پھر بھی بیک رہا تو ٹھیک ہے بیچ سر ہے وہ اس کی مرضی ہے اچھا اگر چیز ایسی ہو کہ جو لوگ کی بنیادی ضرورت میں شامل نہ ہو تعیوشات میں سے ہو قوم کہتے ہیں یعنی کہ جن سے لذت اٹھائی جائے جن سے عیش و عشرت کا سامان کیا جائے یا جو بنیادی ضرورت ضروریات میں نہیں آتی تو اس کے اندر اگر کوئی شخص زیادہ منافع رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے اس میں زیادہ منافع رکھا جا سکتا ہے